اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو امید ہے آپ سب کیریس سے ہوں گے تو آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردستی اور ایک نئی فش فرائی کی ریسپی لے کر حاضر ہو چکی ہوں لیکن ماننے جو ریسپی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جب آپ ایک بار اس فش فرائی کو بنائیں گے تو باقی ہر طرح کی فش فرائی کی ریسپی کو آپ بھول جائیں گے بہت ہی کریسپی بہت ہی سپائیسی فش فرائی آج ہم اپنے کیچن میں بنانے والے ہیں تو ریسپی کو آپ نے فل واج کرنا ہے تو چلیں آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس چٹپٹی فش فرائی کی ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک میری نیشن تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں ایک باول میں میں نے لیا ہے ہاف کپ میدہ پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاؤڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا کالی میرچ کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال میرچ ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا زیرا پاؤڈر ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی اجوائن ون ٹیبل سپون بھار کے اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچ کا پیسٹ پھر اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھار کر لسندرک کا پیسٹ تھری ٹیبل سپون اس میں جائے گا لیمن جوس دو چھٹکی اس میں ایڈ کریں گے یالو فوڈ کلر اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا اب یہاں پہلے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ بیٹر بہت زیادہ گاڑا ہے تو آپ اس میں ایک سے دو چمچ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کیا تھا تو مجھے یہ تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً دو چمچ کے آس پاس پانی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے تو دیکھیں بیٹر کچھ اس طرح کا گاڑا گاڑا سا ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا بیٹر ہی آپ نے رکھنا تو یہ بیٹر ہمارا بن کر تیار ہے اب ہم اس کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تقریباً ڈیڑ کلو رہو مچھلی لی ہے جسے پہلے میں نے آدھا چمچ نمک اور تقریباً تین سے چار چمچ سفیز سرکہ لگا کر بیس منٹ پہلے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اور بیس منٹ کے بعد میں نے اسے تین سے چار بار پانی سے اچھے سے واش کر لیا تھا اور بعد میں اسے ایک سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیش جو ہے وہ اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے بلکل خوشک ہے تو آپ نے بھی اس کو میک شور کرنا ہے کہ فیش جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو اب جو بیٹر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ سارا اس فیش پہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کے اوپر اس بیٹر کو لگا دیں گے سارے بیٹر کو فیش پہ لگانے کے بعد اب فیش کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے آپ چاہے تو آپ اسے اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں تو میرینیٹ کرنے کے لیے آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے میں نے اسے تقریباً بارہ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا جتنی زیادہ دیر کے لیے آپ اسے میرینیٹ کریں گے اتنی ہی یہ فیش اچھی بن کے تیار ہوگی اب یہاں فیش کو میرینیٹ کیے ہوئے فرائی کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا تھا ایک کے کر کے فیش کے پیس کو لیتے جائیں گے اور آئل میں ڈالتے جائیں گے بہت زیادہ فیش کے پیسیز کو ایک ٹائم میں آپ نے آئل میں نہیں ڈالنا بس اتنے فیش کے پیسیز کو آئل میں ڈالیں گے جو آسانی سے جو ہے فرائی ہو جائے تو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اس فش کو فرائی کریں گے کہ اس پہ اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے اب بیج بیج میں فش کو تھوڑا سا ٹرن بھی کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پاک سکے گے تو دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ میں اس فش کو میڈیم فلیم پہ پکایا ہے اور یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جکی ہے اب اسے آئل سے نکال لیں گے اور گرم گرم اس فش کو سرک کریں گے باقی کی فش بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی تو دیکھیں کتنی کرسپی یہ فش بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ فش کو فرائی کریں گے تو اس کی کوٹنگ بھی بلکل نہیں اترے گی تو آگے میں آپ کو اسے توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے کس طرح سے اس کے مسلز بلکل الگ الگ بن کے تیار ہوئے ہیں اور کوئی بھی فش میں پانی نہیں ہے تو آج آپ کے لئے ایک بہت زبردست سی رائس کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بنو بیف پلاو کی ریسپی ایک کلو چابلوں کی ریسپی آج آپ کو بتانے والی ہوں اور بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کے رائس جو ہیں وہ خوشبودار اور کھلے کھلے بن کر تیار ہوں گے تو اس کے لئے آپ نے اس ریسپی کو فل واج کرنا ہے تو چلیں آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک کلو چابلوں کی ریسپی دینے والی ہوں تو ایک کلو چابلوں کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ڈیڑھ کلو بیف یہاں پہ میں نے ہڈی والا اور بغیر ہڈی کے مکس بیف کا گوشت استعمال کیا ہے تاکہ یقنی جو ہے وہ اچھے سے بن کے تیار ہوں اب اس گوشت کو ہم پریشر ککر میں ڈال دیں گے اب اگلی چیز اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کر لسن ادرک کا پیسٹ پھر اس میں کچھ سابت گرم مسالے ایڈ کریں گے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے لی ہیں دو بڑی علائچی دس سے بارہ لونگ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں جائے گی سابت کالی مرچ تین سے چار بادیان کے پھول اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین اس میں جائیں گے تیز بات دو سے تین ہی اس میں ایڈ کریں گے دارچینی کے ٹکڑے اور تین اس میں ایڈ کریں گے ہری علائچی اب یہ ساری چیزیں پریشر ککر میں ڈال دیں گے اب اگلی چیز اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ کا پاودر پھر اس میں ایڈ کریں گے تقریباً چار گلاس پانی پانی شامل کرنے کے بعد اب ان ساری چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب پریشر ککر کو یہاں پہ کور کریں گے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس گوشت کو پکائیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو جب تک ہم نے گوشت کو گلنے کے لیے رکھا ہے اتنی دیر تک ہم ان چاولوں کی باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو کڑاہی میں سب سے پہلے لیں گے ایک کپ آئل آئل کو میڈیم فلم پہ گرم کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے چار میڈیم سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی پیاز اب یہاں پیاز کو اتنا فرائی کریں گے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے پیاز کو فرائی ہونے میں تو پیاز یہاں پہ فرائی ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین چمچ پانی پانی یہاں پہ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ پیاز جو ہے وہ مزید براؤن نہ ہو اب اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کے پیسٹ کو یہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اب یہاں لسن ادرک کو اچھے سے بھوننے کے بعد اگلی جیس جو اس میں شامل کریں گے وہ ہیں ٹیماتر تین بڑے سائز کے سلائس میں کٹے ہوئے ٹیماتر اس میں ایڈ کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ دھائی چمچ اس میں ایڈ کریں گے نمک ایک چمچ میں نے نمک یکنی میں ایڈ کیا تھا اور دھائی چمچ میں نے یہاں پہ نمک کا ایڈ کیا ہے ایک کلو چاولوں کی آپ کو ریسپی دے رہی ہوں تو یہ نمک جو ہے وہ چاولوں میں بلکل پرفیکٹ رہے گا باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر اب یہاں ان ساری چیزوں کو اتنا پکائیں گے کہ ان کا ایک اچھا سا مسالہ سا بن جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ان چیزوں کو پکائیں گے تو دیکھیں تقریباً تین منٹ کے آس پاس میں نے ان ساری چیزوں کو پکایا ہے اور یہ ساری چیزیں اچھے سے میش ہو گئی ہیں اور ان کا ایک مسالہ سا بن گیا ہے اب اس مسالے کے نیچے فلیم کو لو کر دیں گے اور جو گوشت ہم نے گلنے کے لیے رکھا تھا اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں تقریباً میں نے پچیس منٹ کے لیے پریشر ککر کو چلایا تھا اور گوشت میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا اچھے سے گل گیا ہے اب بس یخنی سے اس گوشت کو الگ کر لیں گے اب یہاں سارے گوشت کو میں نے یخنی سے الگ کر لیا ہے یخنی کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہ جو گوشت ہم نے الگ کیا ہے اسے مسالے میں ڈال دیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے گوشت کی مسالے کے ساتھ اچھے سے بنائی کریں گے تو گوشت کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بننے کے بعد اب جو یخنی ہم نے ایک سائٹ پہ رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ساڑھے تین گلاس کے قریب یہ یخنی ہے جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ڈھائی گلاس پانی تو یخنی اور پانی کو ملا کر ٹوٹل میں نے اس میں چھے گلاس ایڈ کیے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ ثابت حریمچیں اب یہاں ہائی فلیم پہ پانی میں ایک بوائل آنے دیں گے اب دوسری طرف یہاں پہ میں نے لیے ہیں تقریباً ایک کلو باسمتی چاول جنہیں میں نے بیس منٹ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا چاول اچھے سے بھیگ چکے ہیں اب جو اس کا یہ پانی ہے اسے ہم گرا دیں گے اور ان چاولوں کو اس یخنی میں ایڈ کر دیں گے تو یخنی میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل ایک آ چکا ہے یہ سارے رائس اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے چمچ کو اس میں ہلائیں گے اور اب ہائی فلیم پہ سارا اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہونے دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ چاولوں کا سارا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے ہلکے ہلکے سے اس میں ببلز نظر آ رہے ہیں اب اس ٹیج پہ چاولوں کو ہم دم لگائیں گے تو اس کڑاہی کو اوپر سے کور کریں گے اور تقریباً بیس منٹ کے لیے ان چاولوں کو ہلکی آنچ پہ دم لگائیں گے تو شروع کے پانچ منٹ آپ نے ان چاولوں کو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے اور بعد میں پندرہ منٹ کے لیے ان چاولوں کو ہلکی آنچ پہ دم میں پکنے دیں گے تو بیس منٹ چاولوں کو دم لگانے کے بعد آپ فلیم کو آف کر دیں گے اور ہلکے ہاتھ سے چمچ کو چلاتے ہوئے ان سارے چاولوں کو ایک بار ہلا لیں گے تو دیکھیں کتنے الگ الگ اور کھلے کھلے یہ چاول بن کر تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ میری اس ریسپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رائس بھی اسی طرح سے بن کر تیار ہوں گے تو سارے چاولوں کو اچھے سے ہلا لینے کے بعد اب بھی ان چاولوں کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو مزیدار سا بنو بیف پلاو بن کر بلکل تیار ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ یہ مزیدار اور خوشبودار بنو بیف پلاو ہم نے بنا کر تیار کیا ہے اور بلکل پرفیکٹ ایک کلو چاولوں کی میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے کوئی بھی چیز ان چاولوں میں کم یا زیادہ نہیں تھی بلکل پرفیکٹ میں نے میئرمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ ریسپی آجز شیئر کی ہے تو انشاءاللہ جب آپ بھی اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ان رائس کو بنائیں گے تو آپ کے رائس بھی اسی طرح سے بن کر تیار ہوں گے تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آج میں آپ کے ساتھ لہور کی مشہور بٹ کڑاہی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں دیسی مرک کے گوشت کے ساتھ اسے بنائیں گے اور بلکل کمرشل سٹائل میں آج میں آپ کو اسے بنانا سکھاؤں گی اس کڑاہی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ مسالے بھی استعمال نہیں ہوتے اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ریسپی کو آپ نے فل واج کرنا ہے تو چلیں آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کڑاہی کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً سات سو گرام دیسی مرک کا گوشت سب سے پہلے اسے ایک پریشر ککر میں ڈالیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے دو سلائس میں کٹی ہوئی پیاس چار سے پانچ ٹوماٹر اس میں شامل کریں گے ٹوماٹر کو اس طرح سے میں نے دو حصوں میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے پھر اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے لال مچ کا پاودر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاودر مسالے ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے آدھا گلاس پانی پانی شامل کرنے کے بعد اب پہلے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو ساری چیزیں یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب پریشور ککر کو بند کریں گے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس گوش کو پریشور ککر میں پکائیں گے تو تقریباً دس منٹ میں نے اس گوش کو پریشور ککر میں پکایا ہے دس منٹ سے زیادہ آپ نے اس گوش کو پریشور کوکر میں نہیں پکانا اب اس گوش کو ہم ایک کڑاہی میں ٹرانسفر کریں گے اور باقی کی جو اس کی کوکنگ ہے وہ اس کڑاہی میں کریں گے اب اس کڑاہی کو چولے پہ رکھنے سے پہلے جتنے بھی ٹوماٹر کے چھلکے اس میں موجود ہیں ان کو ہم ریموو کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے ٹوماٹر کے چھلکوں کو اس کڑاہی میں سے ریموو کر دیا ہے اب ہم اسے چولے پہ رکھیں گے اور ہائی فلیم پہ اس چکن کو اتنا پکائیں گے کہ اس میں یہ جو پانی موجود ہے یہ سارا ڈرائے ہو جائے تو تقریباً تین سے چار منٹ میں نے اس چکن کو یہاں پہ ہائی فلیم پہ پکایا ہے اور پانی جو ہے وہ آلموز ڈرائے ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ آئل پھر اس میں شامل کریں گے تین سے چار سابت لال مرچ ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں شامل کریں گے دھنیا پاودر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاودر اب یہاں ان ساری چیزوں کی آئل کے ساتھ اچھے سے بنائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ چکن کی یہاں پہ ہم نے اچھے سے بنائی کرنی ہے تو دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ میں نے چکن کو بھون لیا ہے اور آئل بھی مسالے سے سیپرٹ ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی پھینڈ کے دہی کو اس میں شامل کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک اب دہی کے ساتھ اس چکن کو تقریباً دو سے تین منٹ مزید پکا لیں گے اب بس اس ٹیج پہ دہی کا اپنا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور مسالے سے آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اب لاسٹ میں ہم اس کڑاہی میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک ایک لمبائی میں کٹی ہوئی ہری میچ اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا اس پہ ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے سلائس میں کٹے ہوئے لیمون اس پہ رکھے ہیں تو ہماری مزیدار سی بٹ کڑاہی بن کر بلکل تیار ہے فلیم کو آف کر دیں گے تو بلکل کمرشل سٹائل میں میں نے آپ کو یہ چکن کڑاہی آج بنانا سکھائی ہے تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بلکل ہلوائی سٹائل گاجر کا ہلوہ دس کلو گاجروں کے ہلوے کی ریسپی آج میں آپ کو دینے والی ہو بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ آج ہم اس ہلوے کو بنائیں گے اور بہت ہی کم انگریڈینٹ اس میں استعمال کریں گے تو اس ہلوے کو بنا کے آپ پندرہ سے بیس دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گاجر کا ہلوہ بنے گا تو چلے آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دس کلو گاجر کے ہلوے کی ریسپی آج آپ کو بنانا سکھانے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے لی ہے دس کلو گاجریں جنہیں پہلے میں نے اچھے سے دو لیا تھا اور بعد میں ان کا چلکہ اتار دیا تھا چلکہ اتارنے کے بعد میں نے پھر سے ان گاجروں کو ایک سے دو بار پانی سے اچھے سے واش کر لیا تھا اب ان گاجروں کو ہم قدوکش کریں گے تو دیکھیں ساری گاجروں کو قدوکش کرنے کے بعد میں نے ایک بڑی سی کڑاہی میں ان کو ڈالا ہے تاکہ ہلوہ پکانے میں تھوڑی آسانی ہو اب اس کڑاہی کو ہم چولے پہ رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ ان گاجروں کو پکنے دیں گے تو جیسے جیسے ہی گاجریں پکتی جائیں گی ایک تو ان کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور یہ تھوڑی سوفٹ بھی ہو جائیں گی تو دیکھیں تقریباً پچیس منٹ میں نے ان گاجروں کو یہاں پہ پکایا ہے اور ان کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو گئی ہے اور کلر بھی ان کا ہلکھا پل کا چینج ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے دو کلو چینی چینی اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد اب اس ہلوے کو اتنا پکائیں گے کہ یہ جو چینی ہے یہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اور چینی کا جو اپنا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اب اس ٹیج پہ چینی بھی اچھے سے حل ہو چکی ہے اور گاجروں میں پانی بھی بہت کم نظر آ رہا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے آدھا کلو گھی بناسکتی گھی یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے آپ چاہے تو دیسی گھی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب گھی شامل کرنے کے بعد اس ہلوے کی اچھے سے بنائی کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ اس ہلوے کی بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے بنائی کرنی ہے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ چمچ کو چلاتے ہوئے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ میں نے اس ہلوے کو بھون لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون علائچی پاودر علائچی پاودر اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ٹیج پہ دس سے بارہ چھوٹی علائچی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں شامل کریں گے ایک کلو کھویا کھویا ڈالنے کے بعد پھر اس میں شامل کریں گے آدھا کپ کٹے ہوئے بادام بادام کو میں نے پہلے پندرہ سے بیس منٹ گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور پھر ان کا چلکہ اتار لیا تھا تقریباً آدھا کپ کے قریب یہ بادام میں نے اس ہلوے میں ایڈ کیے ہیں اس ٹیج پہ آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اپنی پسند کا اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اس ہلوے کے ساتھ پکا لیں گے تو دیکھیں کھویا اچھے سے اس ہلوے میں میلٹ ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے تو ہمارا زبردستہ گاجر کا ہلوہ بن کر بلکل تیار ہے جسے ہم نے بلکل ہلوائی سٹائل میں بنا کر تیار کیا ہے تو اگر آپ اس کانٹیٹی میں ہلوہ بنا کر تیار کریں گے تو اس میں آپ کو ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ اسے پندرہ سے بیس دن کے لیے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ہلوے کو پہلے اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے پھر اسے کسی بھی ایٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے آپ پندرہ سے بیس دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ آسان اور مزیدار سی گاجر کے ہلوے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پہ کر دیں نیکس ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ